بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دیسی کیلنڈر پر آج پو کی بائیس تاریخ سال دوہزار پیچھتر بکرمی اور آج جمعہ کا مبارک دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص پر لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درود و سلام دادا پوتشو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں سے پہلے وقفہ کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس پھر میں تو چلی احمد فیبرکس چوک چپرزی مین بولیوات اقبال ٹاؤن کھوکر چوک جہو ٹاؤن گرینڈ مسجد چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ فتے گھر گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ شٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنرڈ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جوک چپرزی بریک کے بعد دادا پتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا قرم ہے اس کی بڑی انایات نوازیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو بے شک بے شک خبریں دادا جی خبروں کا آغاز کریں خبروں کا آغاز تو یہ ہے اچھی خبر آپ کو پتا ہماری روایت ہے بلکہ ہنچی خبر ہنچی خبر روایت ہے ہماری وہ یہ ہے دو اچھی خبریں ایک تو کنزیومر پرائس کی جو انفلیشن ہے اس میں کمی واقعہ ہوئی ہے اور وہ کم ہو کے چھے شہر یا دو فیصد رہ گئے سی پی آئی کی بات کر رہے ہیں سی پی آئی کی بات کر رہا ہوں اچھی خبر ہے بلکہ ہنچی خبر ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جواز کہ سردیوں کا سیزن چھوٹا ہوتا ہے اور سردیوں کی جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ اس موسم میں آنی ہوتی ہیں جتنی بھی کام کی سبزیاں ہیں اب دیکھو نا آلو اور پیاز ان کا سارا سال رومیس چلنا ہے ہنڈی کے ساتھ رومیس چلنا ہے یہ دل پھینک قسم کے واقعہ ہوئے ہیں جہاں پہ بھی آلو نے ہونے ہیں وہاں پہ پیاز نہیں ہونے ہیں کئی گرہ پیاز کلا بھی چلا جانتا لیکن آلو اور پیاز کا رومیس جا ہے اور یہ چونکہ ہماری انفلیشن باسکٹ میں شامل ہیں تو اس وجہ سے ان کی فصلیں دونوں کی سردیوں میں آتی ہیں آلو کے اور پیاز کی اس سے لیے سنسٹیف پرائس انڈیکس وہ بھی سٹیبل ہو گیا ہے ورنہ وہ بڑا تھا چھے شہر یا پانچ فیصد ہے اور یہ جناب اللہ تو اڑا پلا کرے یہ تقریباً گری کہاں سے ہے چھے شہر یا دو فیصد پہ آگیا ہے اور یہ گراہ ہے چھے شہر یا پانچ فیصد سے اوکے اس سے پہلے یہ سکس پنٹ ون سیون سے بھی تھوڑا سا واپسی ہوئی ہے واپسی ہوئی ہے اس کی تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہے لیکن بہرحال اچھی خبر ہے یار دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے تمام ایل پی جی کمپنیوں کو نوٹس جاری کار دیئے اور انہیں کہا ہے کہ جناب آپ نے اضافہ کیا ایسی تیسی آپ کو سرکار چھتر مارے گی ایک سن نویر پہ نہیں بھیج سکتے آپ آپ کو ایک سو تیرہ روپے پہ بیچنا پڑے گی پنگران دو روپے افیشلی اور بڑا دیئے ایک سو پنگران روپے پہ بیچنا پڑے گی چھے اچھا حکومت نے پانچ نئی ایل این جی کارگو خریدنے کے لیے اوپن مارکیٹ سے بیڈز انوائٹ کر لیے ایک تو وہ معایدہ ہے نا ہمارا قطر کا کے ساتھ وہ تو ریگلر لی آتا ہی آتا ہے وہ پیشلی دنہ روکا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ ہم ایل این جی کے پروجیکٹ کو ریویو کریں گے ان کو پتا نہیں تھا ہم یوٹن لینے والی پارٹیاں وہ دھار گئے یا رک گئے تو اس لیے انہوں نے تو اب جناب جو ہے اللہ آپ کا بلہ کرے جو اضافی ہماری ضرورت ہوتی ہے اوپنٹ نئی کارگو ہم بائے کرنے لگے ہیں ایک لکھ چالیس ہزار کیوبک میٹر ایچ دادا جی آپ کا کہ ہم انگریزی کا ایل فابیٹ ہے اس طرح کا ہمارا بیہیویر ہمیں ایک انتہا سے اترتے ہیں تو دوسری انتہا پہ جاتے ہیں آو یا بہران اگیس کا یا شدت ہے یا شدید گلٹ ہے ٹھیک ہے اور ڈیلیوری کب کی مانگ رہے ہیں ہم جی مارچ لو جب ونٹر سیزن سبحان اللہ مارچ اپریل کی ڈیلیوری مانگ رہے ہیں ہم پتہ نہیں میلا لانگیا تو تمبہ پھوکنے میرا مجھے پنجابی میں ماری نانی ہمیں کہا کرتی تھی کہ جب میلا لانگیا تو تمبہ پھوکنے میرا مطلب ہے جب سردی گزر گئی اور کرائسز میں سب کے رگڑے نکل گئے لوگوں نے تندوروں سے خرید کے نان اور روٹیاں کھائیں استمبر میں کرنے والا کام تھا یہ ایکچول کام تھا جب آپ نعری لگا رہے تھے کہ نہیں چھڑاں گا جیل میں جائیں گے کرپٹوں کی چیکیں نکلواؤں گا اس وقت ماما ہے کام کرنا سا ٹھیک ہے اب کشکول اٹھا کے ترکی پہنچ جائے پڑا لگا ترکی میں استقبال کس نے کیا کس نے دساناری گال نہیں کی بھیجتی اپنی یار قوم ہی بھیجتی ہے پھر بھی بتا دیں کس نے نہیں پتا کہا تو خبر پڑ تمہیں پتا چال جائے گا بارال میں نے اتنا ہیڈ لائن میں نے بتا دیا کہ ترکی میں پھر بھیجتی اچھا ہی ویسی یہ چیف جسٹر سام کو یار اتنا سونا ہمارا پرائمسٹر لگتا ہے کتنا ہنڈسوم ہے اور یار تم آگے سے نا دو ٹکے کا بندہ بیئی دیتے اس کو استقبال کرنے کے لیے پچھلی دفعہ بھی مارا صدر گیا ہے تو تم نے ڈیپٹی میر بیجا تھا ٹھیک ہے اب بھی تم نے ڈیپٹی بیٹر کھا دیا ڈیپٹی میرے کل اپنا ہیں گئے ہائے 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 بہت اچھا بھی بچیا بہت اچھا خبریں کھول لے کے میں ہی ٹھیک کا لیا جی مجھے بتا ہے چیف جسٹس کو حکومت اتنی بری کیوں لگنا شروع ہوگی یہ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ایکانومی کی بات ہے اس لیے پوچھا ہے میں نے پوچھیں کیوں فرماتے ہیں کہ حکومت کو آئے چار ماہ سے زائد کا وقت ہو گیا لیکن ایک بل بھی منظور نہیں کٹ سکے قانون سازی پاس نہیں ہو سکی اب آرڈیننس پہ کام چلانا پڑے گا یہ تو ہر بندے کو پتا ہے اس میں چیف جسٹس ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ بات بتانے کے لیے یہ تو اپنے ڈیپٹے کو بھی پتا ہے یہ تو سب بھی پتا ہے کہ جب حکومت نے پانچ مہینے قانون سازی نہیں کی تو اب آئینی اور قانونی بھران پیدا ہوگا کہ آپ یا تو ان جو آپ نے آرڈیننس جاری کیے ہیں لیکن قانون کے تحت آپ آرڈیننس کو ریشور بھی نہیں کر سکتے آپ کو ایک سو بیس دن کے اندر اس کو پارلیمنٹ میں لانا تھا اور اگلا کرائیسز کیا ہے بھلا کیا دادہ جی اگلا کرائیسز یہ ہے کہ آپ منی بجٹ دینے جا رہے ہیں جنوری میں یس اور اس کی اپروول ضروری ہے پارلیمنٹ سے بجٹ بجٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ آپ پارلیمنٹ کے سامنے لے کے تو جائیں درہا آپ کی دیکھیں نا آپ پوزیشن کیس طرح پرخشے اڑاتی ہے آپ کے ٹھیک ہے میں اسی گنا زیادہ ریونیو کٹھا کروں ایک سی گنا کیا ایک سو اسی گنا پتہ نہیں آٹھ ہزار عرب کی بات کی تھی ٹھیک ہے ہا تو وہ ریونیو کٹھا کریں گے پارلیمنٹ کتھوں کریں گے آپ ازا تو پہلے چھ مہینے کا ٹارگٹ ہی میس ہو گیا ہائی 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 حضور نمبرز کی بات ہے نمبرز نہیں جھوٹ نمبرز جھوٹ نہیں بول سکتے ہاں چلیں خیر مرضی ہے دادہ جی سعودی ریبیہ سے ایک ارب ڈالر اور مل گیا وہ تین پورے ہو گئے نا ان کے جی پاکستان ٹو گیٹ یہ تو ملے گا ابھی دس منت اچھا ابھی ملے گا اس مہینے مل جائے گا بارال اس مہینے یعنی جنوری میں تین کام ہونے ہیں ایک پہلا کام سعودی ریبیہ کی طرف سے ایک ارب ڈالر آنا ہے دوسرا تیرہ جنوری کو محمد ڈیم کا افتتاح ہونا ہے گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی اور تیسرا یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ میں نہیں وجڑ آئے گا اس مہینے یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کیا تھا جی یہ بات آہستہ کرنے والی ہے میں کیا نا ووکل ایک دم ڈاؤن کیوں ہو گئے موچی واز میں کر دے یار بتیس فیصد تیل کی سیل جو ہے اس میں کمی واقعہ ہوگی ونٹر میں تو پیٹرولیم کی خپت میں اضافہ ہوتا ہے دنیا بھرکت اس کا بکل یہ ہے کہ ہمارا مینوفیکٹرنگ کا شعبہ جو ہے اس کا بیڑا گھرک ہوگی لارڈ سکیل مینوفیکٹرنگ کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی مالی سال کے پہلے ادوارے کے اندر یعنی جون جولائی یکم جولائی سے لے کے تیس دسمبر تک تیل اور اس کی مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں ان میں باتیس فیصد کمی واقعہ ہوئی ہے اور سب سے زیادہ کمی فرنس آئل کی کسیمشن میں یہ تو اچھی بات ہے کہ فرکو ہوگی کہ نواز شریف دا جھنٹے گئے ہیں نواز شریف دا جھنٹے گئے کی کریے اپنے میاں صاحب نے بجلی بنانی ایل پی جی سے اور ایلن جی سے شروع کار دی تھی نا تو فرنس آئل کی امپورٹس ڈاؤن ہوگی یہ تو بہت اچھا ہوا ہے پاکستان کے مفاد میں ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے لیکن کریڈٹ اس کا جس کو جاتا ہے اس کو دیجئے گا ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے نا اس میں بائیس فیصد کمی واقعہ ہوئی ہے تو پٹرول دی سیل جو ہے نا جی اس میں صرف مارجنل کمی آئی ہے دو پرسنٹ کی ان چھے مہینوں دیکھئے پٹرول تو کوئی بات نہیں دو پانچ پرسنٹ اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا ظاہر ہے کہ مہنگائی بڑی ہے اور مہنگائی بڑھنی تھی تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور سکویز کرنی تھی اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور سکویز کرے گی تو چیزوں کی فروغت کم ہوگی دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ اوپر چلی گئی دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ نیچے آگئی ایڈجسٹ کر جائے گی ابزورب کر جائیں گے لوگ with the passage of time فرنس آئل کی کنزمشن امپورٹ کام ہونی چاہیے تھی کنزمشن کام ہونی چاہیے تھی یس وہ بھی بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ہوا لیکن ڈیزل کی کنزمشن کیوں کام ہوئی ڈیزل نورملی ہمارے ہاں ایگری کلچر میں یوز ہوتا ہے ڈیزل ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ میں یوز ہوتا ہے ڈیزل بعض سندگ دہیں بھی یوں استعمال کرتی ہیں ملکہ ایک اس کا میں اس کا پوزٹیو پیلو نکالو جی بتائیے اگر مجھے لفافہ لگایا ہو پی ٹی آئی نے تو میں اس کا پوزٹیو پیلو لگا ہوں پہلے تو کبھی پکڑا نہیں سارے رزق پلات مار دیا آپ نے اب یاد آگے لفافہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے پی ٹی آئی نے لفافہ لگایا ہو تو اس کا پوزٹیو پیلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈسٹری جو ہے اب دیکھ اس کا کمپیرزن کرنا پڑے گا ہمیں ایکسپورٹس کے ساتھ اگر تو شیمہ میں ہماری ایکسپورٹس بھی کام ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو پھر ہم کہیں گے کہ جینون کامی ہے اور مششد جو ہے وہ سکڑاؤ کا شکار ہے اور حکومت کان پھار لے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آلٹرنیٹیف فیول پہ چلے گئے ہوں ایلن جی پہ چلا گیا ہو اس عرصے کے اندر لیکن اس عرصے کے اندر ایلن جی کی پورٹ بھی کام ہوئی ہے سرکار کے بڑھ کے مارنے کی باعث ٹھیک ہے نا تو اس لیے اور ایکسپورٹس بھی کام ہوئی ہے تو اس لیے جینون سکڑاؤ ہے بہت تشویشناک صورتحال ہے سامین اکرام میں کبھی آپ کو یہ اپنے پروگرام میں نہیں کہتا میں ہمیشہ مصبت رہتا ہوں چیزوں کے بارے میں کہ پوزیٹیو رکھ رہا جائے پوزیٹیو رکھ جائے چیزیں لیکن یہ جینون سکڑاؤ ہے پاکستان کا جو منفیکچرنگ کا شعبہ ہے پیداواری شعبہ ہے اس کے اندر سکڑاؤ کا آگاز ہو گیا ہے اور یہ سکڑاؤ جو ہیں یہ دوبارہ بڑھاؤ کی طرف جاتے جاتے کئی سال لگ جائیں گے ہم نے بڑے چھے ماہ میں ان چھے ماہ کے بھی پہلے تین ماہ جو ہے نا ساڑھے تین ماہ اور ان جو یہ جو ہم نے کارکردگی دکھائی ہے جس کا نکتہ انتہا کون سا تھا بھلا ہم سندھ میں حکومت بنائیں گے یہ اس کارکردگی کا نکتہ انتہا تھا جہاں سے پھر واپسی شروع ہو گئی ٹھیک ہے جی صحیح ہے تو اس کا نکتہ انتہا یہ تھا اس نکتہ انتہا تک ہم نے اتنی اعلیٰ پرفارمنس دی ہے اتنی اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے کہ معیشت کا بقاعدہ سکڑاؤ شروع ہو گیا ہے فیول کی کنزمشن کام ہوئی ہے خاص طور پر ٹرانسپورٹ کی ٹھیک ہے جو کہ بیک بون ہوتی ہے سیالکورٹ میں کھیلوں کا مال بڑھنا ہے لاہور میں چاول کی چھلائی ہونی ہے اس نے پیک ہونا ہے اس نے کنٹینر پہ بیٹھ کے کراچی تک جانا ہے اگر کنٹینر گیا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے ٹراک گیا ہی نہیں اور ٹراک گیا ہی نہیں تو دیزل بکا ہی نہیں اور ڈیزل بکا ہی نہیں تو اس کی سیل میں کمی ہو گئی ہے بائیس فیصد کمی کوئی چھوٹی کمی نہیں ہوتی بتیس آمنہ میں رہلا پڑی ہے تازہ دوبارہ نہیں ہائی سپیڈ بائیس ہے اہرودی نہیں مار گیا ٹوٹل بتیس پرسنٹ ہے اوورال ایورج ہے وہ بتیس پرسنٹ ہے ڈیزل بائیس پرسنٹ گی رہا ہے بائیس پرسنٹ کا مطلب ہے آلموسٹ ون فورتھ اڑ گیا ہاں ٹرانسپورٹ بھی سکڑ گیا اور ایکسپورٹس پر بھی اس کا مطلب ہے سٹیٹ آئے پی ایس سو کی جو سیلز ہیں وہ تقریباً پچاس پرسنٹ گی رہی ہیں اٹک پٹرولیم کی نو پرسنٹ گی رہی ہیں ان کی کتنی گی رہی ہیں جو ایرانی سمگل چھتا ان کا ذکری کوئی نہیں ان کی بڑی ہوں گی ان کی بڑی ہوں گی شیل پاکستان کی بارہ پرسنٹ گی رہی ہے میں نے کہا ان کا بھی پوچھ لینا وہ چھوٹی کمپنی نا ٹھیک ہو گئے لیں سامین اکرام اچھی خبروں سے آگاز کرنے والا مو پرنے پہ آجے تھلے اتسالات جو ہے وہ آٹھ سو ملین ڈالر کی پیمنٹ کر کے سارے پی ٹی سیل کے پلازے لینا چاہ رہا ہے اور وہاں پہ وہ شاپنگ مال بڑھانا چاہ رہا ہے تاکہ وہاں سے انہی کمائیاں کر سکیں آٹھ سو ملین یعنی اسی کروڑے سو ربر پہ آباس ہے بس سو نہیں ایک سو بیس کے قریب ہوگا اور میں اس کے شاپنگ پلازے بناوں کیونکہ کمپنی سے مجھے کچھ بچا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گئے یہ خبر میں نے آئل سیل والی نہیں پڑھنی تھی لیکن جب تمام اخبارات میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے تو پھر مجھے پڑھنی پڑھ رہی ہے ازاد جمہو کشمیر کی ٹیکس کی کلیکشن کے اندر پندرہ پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گیا ہے امریکہ کی جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس نے دو ہزار اٹھارہ کے اندر کتنا پروفٹ واپس بھیج ہے پانچ سو بلینڈ ڈالر اور نہیں آئے اختاہ حیرت کی بات ہے رویٹر کی خبر ہے ہیڈلائن غلط لگ گئی ہوگی اب پوری خبر کھلے تو میں پڑ سکوں آہ ادھی ہے نا پانچ سو بلینڈ ڈالر دولر اچھا فرمز دنیا بھر سے انہوں نے جتنا کماکہ واپس بھیجائے نا نیویارک کی خبر امریکہ کی کمپنیوں نے جو دنیا بھائر سے ڈالر کما کے واپس اپنے ملک کو بھیجے ہیں وہ دو پانچ سو بلین ڈالر ہیں اس کے علاوہ جو فرانس کی پراپرٹی میں پارک ہو گئے یو اے ای کے پراپرٹی میں پارک ہو گئے امریکی جرنیلوں کی رقمیں پہنے امریکی جرنیلوں کی جازت ہے نا جی ہاں برا نہیں بنانا تو سکرانل صاحب ہاں جو امریکی جرنیلوں کے پیسے جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں عراق وار سے افغانستان وار سے ٹیرر کی وار میرگر کی اور شام کے اندر تو انہوں نے انہی بھا دیتی ٹرپ دیاں چیکہ نکل گیا فوجاں واپس کر روزا ہم نہیں چاہی رہی وہ جو پیسے انہوں نے وہاں سے نکالے ہیں اور یو اے ای اور قطر اور بہرین اور اس طرح کی جگہوں کے اوپر پراپرٹی میں لگائے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس پانچ سو بلین ڈالر کے اندر وہ اس کے علاوہ ہے وائٹ کے ساتھ بلیک اکانومی بھی تو چل رہی ہوتی ہے بلکل 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 دادا جی اگلی خبر پڑھو اگلی خبر دادا جی یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے پاکستان سزوکی کی بات کی تھی جس نے اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھاتی کسی انہوں نے موت پہ گئی جی جی انڈس موٹرز ٹیوٹا لے نا ہاں جی ٹیوٹا والے انہوں نے موت پہنڈ لگی ہے ہاؤس جی پہنے دو لاکھ روپے تک گاڑیوں کی قیمتیں بڑھاتی ہیں تفصیلات سن لیجیے اچھا جی کرولا ایکسلائی بھلے وہ مینوال ہے اور بھلے وہ جو تیہ دوسری آٹو ناؤ اویلیول ہے ٹو پائنٹ زیرو فائف ملین آفٹر این اپ ورڈ او ففٹی تھاؤزنڈ روپیس ٹھیک ہے بیس لاکھ پچاس ہزار روپے میں اویلیول ہوگی اور پچاس ہزار کا اس میں اضافہ یعنی سٹی جو ہے وہ کرولا سے سستی ہوگی ہاں جی دادر جی کرولا پہ تو آن بو چلتا رہا ہے اچھا جی کرولا ایکسلائی جو ایٹی ہے وہ اویلیول ہے ٹو پنٹ ون تھری یعنی اکیس لاکھ تیس ہزار روپے میں اس میں بھی پچاس ہزار روپے کا اضافہ بلکل ٹھیک حکومت نے آہ 42 پرسنٹ بڑھا دیا ہے پیٹرول کے اوپر پیٹرولیوم لیوی یعنی پیٹرولیوم ٹیکس بڑھا دیا ہے یعنی وہ جو چائنہ کے سٹیو جاب نے نہیں نہ دیا وہ سارا رلیف جو کہ اوگرہ نے کہا تھا ہاں جی کہ پیٹرول کی قیمت میں دس روپے کمی ہونی چاہیے تو اس نے صرف پونے پانچ روپے کی ہے وہ اس نے کہاں پہ پیسے رکھے ہیں اس نے پیٹرولیوم لیوی بڑھا دیا لیوی لاغ گیا پوری قوم کو صحیح ہے ہاں 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 خبر آپ کے پاس کوئی اور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ فیڈبیک ہمارے پاس کافی زیادہ حسب معمول موجود ہے ہم پھر وہ پڑھیں گے چاہیے جی وکفالے سامنے کرنا پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وکفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل قیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس پھر میں تو چلی احمد فیبرکس چوب چوب پرزی مین بولیوات اقبال ٹاؤن کھوکر چوک جہو ٹاؤن گرینڈ مسجد چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ فتے گھڑ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنڈڈ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایوینیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل میل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب گون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی پھر میں تچلی احمد فیبرکس جوکچو پرزی بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے تھرو ہمیں میسج کر سکتے ہیں دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دوں بیل کول جی بیس ملہ بیس ملہ پہلا میسیج اسلام خان کا ہے اسلام آپ کا میسیج بہت جنرلائز دے کہتے ہیں پاک پاکر اب سوسائٹی میں پانچ ملٹے کا گھر بنانا چاہتے ہیں اندازن کتنے میں بنے گا اب آپ اس میں لگانا کیا چاہ رہے ہیں بھائی جن بات یہ ہے کہ منیمم کی بات کر لیتے ہیں منیمم وہاں پہ آج کل وہ آئے ہوئے ہیں نیب کے شکنجے کے اندر تو آپ کو پلوٹ سہستہ ملنا چاہیے پنتالیس سے پچاس کا ملنا چاہیے نہیں جی ٹھیک ہے پچاس لگا لیں پنتالیس کا تو نہیں ملے گا بیار نیب دا بھی دا پانا بھی جیار ایمپیکٹ چلیں ٹھیک ہے ویسے حالانکہ وہ کی نا آئے ہو نا دا پیرہ گوہ نا لیں بھی نیب دے شکنجے چاہیے ہو انہیں میں اس نے سروے کر کے آئے ہوں حرام ہے کوئی پیسہ بھی دھلے گیا ہوئے تو یہاں پہ گیا ہوگا کیونکہ یہ پیپل پارٹی آلے ہیں نا بہت ہی جلدی مان جانے ہیں ٹھیک تو پنتالیس سے پچاس کا وہ لگا لیں اور پینتیس سے پینتیس تاکنا اچھی کسٹرکشن پہ لگتا ہے پانچ مرلے پہ ٹھیک ہے پنتیس لگا لیں پنجات ہے پنتی پچاسی پچاسی پانچ ایک لاکھا پروو لہاں تک انیکشن ہوں نوے کا لاکھ روپے میں نوے کا ایسٹی میٹ رکھیں ٹھیک ہے یہ وہ ہے جب آپ اپنے اپنی شہزادی ملکہ علیہ کو جناب فل اینڈ فائنل گھر میں لے کے گسنا ہوں ٹھیک ہے ورنہ تو پندرہ سولان لاکھ کے بعد بندہ وہاں پہ رہنے کے لیک ہو جاتا ہے اگر وہ شہزادی تھوڑی سی کمپرومائزنگ ہونا ویسے آپ کے ساتھ بیا ہویا تھا شہزادی کی طرح گئی ہو نہیں ہے لیکن یہ کم سے لے کے بہترین تک ساری رینج دازہ جنہیں بیان کر دی گیا ہاں ویسے آپ اس کو بڑھاتے آپ کہیں جناب کہ میں نے اٹالین ٹائل لگانی ہے یا پھر میں نے وہ وائٹ لگانا کی کہ مور وائٹ لگانا ہے ایک سا ستر روپے آلا تو دادا جی ساٹھ لاکھ بھی کم ہے ساٹھ لاکھ بھی کم ہے بڑھاتے جائے اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا جو آپ نے ملکہ علیہ کی بات کی امریکہ میں کال میں دیکھ رہا تھا ایک میٹرس ہے وہ چار ہزار ڈالر کا ہے پتہ نہیں ہوتا جی کیوں نے ہو سکتا ہے عبدالباصف خان کہتے ہیں کیا دادا جی جب تک بائیس آگست والا نعرہ نہیں لگتا تب تک کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا جاگ پنجابی جاگ والا نعرہ کی بات کرتے ہیں اب فیلحال تو جناب کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا پنجاب میں کیادہ تھی چھوڑی جی انہوں نے اب عثمان مزدار جگہ ایک بڑھاوہ قسم کا شخص اور اس کے اوپر جاہلے مطلق جو ہے ایک گھٹیا اب ایک بنتا جاہلے مطلق ہو اوپر سے گھٹیا اور کمینہ بھی ہو تو وہ متشکل شکل ہو ہو کے تو وہ شباز گل بنتا ہے ٹھیک ہے اور اتنا کے چول انسان ہے اتنا کے چول انسان ہے ایڈوائزر سیو منسٹر پنجاب کا ہے تصویر امریکہ کے گیلری کے سامنے کھلو کے لوائی ہوئی ہے جیڑی ہوتے ہوں نے سوشل میڈیا تھے پوسٹ کیتی ہوئی ہے وہ کس لیول دا چول انسان ہونے تو سندازہ کرو ذرا وہ امریکہ کے کسی بیلڈنگ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ تصویر اس نے اپنی لگائی ہوئی ہے تو اس طرح کے لوگ جب پنجاب پہ مسلط رہیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پرویزل آئی چنگا لگنا شروع ہو جائے گا یار چلو وہ کشتے کارزا سینا اہتے بالکل ہی جائلے مطلق لوگ نے اہے جی انہوں نے نلکے سے پانی پیا تو ہورو چھپڑ تو پانی پیندہ بزدار ہو اور چھپڑ سے پانی پیتا یار نالی سے پانی پیتا انسان ہے آخر یار وہ بھی اس نے نلکے سے پانی پیندہ تھی ویڈیو جاری کارتے اس نے سہرہ میں گاڑی چلائی آہو ان سڑکتے کوئی نہیں چلا آنا دیندہ نا اس کو سہرہ چلائی انہیں گڑی سڑکتے چلا ہوئے تو مار بیندہ ہو بھائی یا میرے میری تک گڑی ٹھوک منجی ہے ہائے 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 یار جی وہ غریب ایمان سے ذہنی مریض جو ہیں وہ ہم پہ مسلط ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے جالی پاسپورٹ پہ امریکہ جاتے ہیں اور امریکہ سے جب نکالے جاتے ہیں تو واپس آگے ہمارے اوپر روب جمعات میں امریکہ سے واپس ہو گیا ہوں ان کی پوری ٹوٹل جو علمی لیاقت ہوتی ہے نا اس کا پتا ہوتا ہے ہمیں اس لیے زیادہ کرتے ہیں ہم یار یہ کی دو نمبر لوگ اس قوم کے پلے پڑ گئے اور الحمدللہ ہر پارٹی اس کے اندر نا سیلف سفیشینٹ ہوتی ہے ٹھیک ایک نادر صاحب ہوتے تھے پی ایم ایل این کے پہلے دور میں میاں صاحب کے ایڈوائزر تھے اور پی آئی اے کو کے بھی ایڈوائزر تھے وہ کچھے گئے کہیں پہ سیٹل ہو گئے بار کے ملک کے اندر جیسا کہ ہمارے وارداتیہ ہوتے ہیں یہ بسیکل یہ وارداتیہ ہوتے ہیں اس ڈاکٹر نے بھی جا گئے کہیں بار اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں نظر نہیں آئے گا اب پی ایمل کیوں کہ اس طرح کے جتنے دانے وہ چیک کر لیجئے پپل پارٹی کے دیکھ لیجئے کہاں گئے وہ منیر عمد خان ایک صاحب ہوتے تھے امریکہ کی نیشنلٹی لے لی وہ چوتھے کے دن انہوں نے جناب ریفرنس کارڈ مارا ہوتا تھا اب آتے ہیں سردیوں میں واپس پاکستان کے اندر سیاست فرمانے گرمیاں پھر وہیں پہ گزارتے ہیں اس ملک سے کسی کو بھی پیٹی آئی کی کیم میں نہیں ہوتی تھی خاتون وہ جو چھلانگ نہیں ماری تھی جہاز میں سے ہاں بڑا سکینڈل بنا تھا ایک مرد ان کے پیچھے جڑے ہوئے تھے جو سمجھ گیا نا وہ خاتون کہاں ہوتی ہے اس کلوے سے یہ جتنی بھی اس طرح کے لوگ ہوتے نہیں اور یہ آتے ہیں سونگ لیتے ہیں اقتدار کا اور واپس اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں اور جباہر سے بڑا ٹیلنٹ آئے گا اس سے بڑا فراڈ ہی کوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں باہر سے ٹیلنٹ آئے گا ٹیلنٹ وہاں پہ ویل اپریشییٹڈ ویل پروٹیکٹڈ ویل پیڈ ٹیلنٹ کا دماغ اخراب ہوتے آئے جیتے ہر تین سال بعد کتی جگہ شروع ہو جانا ٹیلنٹ وہاں پہ ہے یہ ہوتے ہیں جو وہاں کے مشٹنڈے ہوتے ہیں کنٹوٹے ہوتے ہیں جن کو ان کی سوسائیٹی ریجیکٹ کر دیتی ہے یہ اٹھ سو ڈالر مہینے کے وظیفے کو پر پلنے والی نسلیں ہوتی ہیں یہ آتے ہیں واپس واردہ ڈالنے کے لیے اور واردہ ڈال کے اگلے بیس سال کے پیسے کٹھے کر کے پھر دور جاتے ہیں جہانگیر آباز کا میسیج ہے کہتے ہیں کریسنٹ سٹیل پر کمنٹ کر دیں کرو کریسنٹ سٹیل پر کمنٹ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کے لیے ففٹی ٹو کے اگینسٹ اس کو چانس لے سکتے ہیں لیکن سٹیل سیکٹر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہے آو میں پٹ رہا ہوں کہ مارکیٹ کا سٹرکچر جو ہے وہ نیچے کو جانے کا ہے ہمارے پرائیمشٹ نے چوپ نہیں کرنا مارکیٹ نیچے کو جائے گی آج ایک پارٹی آئی پڑی لکھی پارٹی پڑی لکھی ہے نا مانتے ہونا ان کو آپ نے شباز صاحب انہوں نے بقاعدہ سٹرکچر نکال کے دکھایا ہے کہ ابھی مارکیٹ نے اور نیچے جانا ہے پھر کافی عرصہ فلیٹ رہنا ہے یہ مارکیٹ کا ٹیکنیکل بیویر وہ بتا کے گئے میں انہوں سمجھ نہیں آرہی سے میں خوش کیوں ہوں آج آج ہی آہو میں تو شورٹ سنگ کی بات کرتا ہوں ریلی کی بات کرتا ہوں آہو نہیں آہو بھائی جان لانگ ٹرم کے لیے فیصلہ لینے میں ابھی تاخیر ہے ہولڈ آن سٹاک مارکیٹ میں لانگ ٹرم کے فیصلہ نہیں لینا ہولڈ کریں پیسے اپنے پاس رکھیں نہیں پرائی منیسٹر نے باز نہیں کیا نا آخری فیصلہ ہے کی مطلب نہیں چپ کرنا ہے نہیں کرنا پرائی منیسٹر کیا چون چپ نہیں کرتا اوپر سے سٹیو نرگس کو لنو بزت ہوں دا ہے میگا کو لنو بزت ہوں دا ہے پہلے انہوں نے کنجریاں کہن دا ہے پھر انہوں نے کنجریاں کہن دا ہے انہوں نے پتا نہیں دوہویں گلنے ٹھیک ہوں سانو کی پتا ہے سانو کی پتا دوہویں گلنے ٹھیک ہوں ٹھیک ہے یار سائن تو سائن سائن کا کتہ بھی سائن خان تے خان خان جیڑے اگے پالے نے وہ بھی خان یعنی تو فیصل وارڈے تا طریقہ بیکھے میں کسی کے باپ کا نوکہ نہیں چوال آدمی تو اس پارلیمنٹ کا منیسٹر ہے تمہیں پتا نہیں تو کیا ہے تیرا فلوک لگ گیا فرنٹ مین ہے تو کسی کی بلیک کی کمائی ہوئی جو بلوچستان کے خون مار مار کے جس نے پیسے کٹھے کی ہیں سندھ کے اندر جس نے چائنا کٹنگ کر کر کے پیسے کٹھے کی ہیں اس کا نام نہیں لے سکتا کوئی پاکستان کے اندر اس کا تو فرنٹ مین ہے اور تو پارلیمنٹ کو گالی دے کھلویت تیری ہے ایسی تیزی پہلے اپنا سورس آف انکم بتا پھر اپنا سورس آف برت بتا پھر بات کریں اس کی طرح کی عجیب یار چول آدمیوں سے واسطہ پڑ گیا ایک سوال کا جواب دیں وزیر خزانہ کو نیند کیسے آتی ہے جو مارکٹ کا یہ آل ہے اینائی ٹی میں ہوتا ہے میں سالہ جھوگ دیتا یہ جو ہیں یہ عشق کے سعودے ہیں یہاں پہ سور بھیرمی لگے گا اور اس کے بعد ایکانومی ہی سمجھ جائے گی ٹیکنیکلٹیزم میں نہیں پڑھتا ٹیکنیکلٹیزم یہ ایکانومی نہیں سودھ رہ گی یہ ٹیکنیکلٹیزم کیا بہودہ بات ہے یار وہ یہی کہتا چول آدمی اور اس کے اوپر ایک جہلا کا امبوہ پر آفات ہے جو آہا جی آہا کیا بات کی ہے کیا بات کی ہے سر ہم جب اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم سے نراز ہوتے ہیں اس پہ مونکیز مسلط کر دیتے ہیں دلے دکھا دیا قرآن کی بات کر کے اتنا بڑا سچ بول گئے جب ہم کسی قوم سے نراز ہوتے ہیں معافی مانگیں اس سے اجتماعی طور پر یہ قوم اپنے رب سے معافی مانگے کہ ہماری کون سی حرکت سے ہمیں رب ہم پہ نراز ہوا ہے کہ اس نے بندر کے موں والا ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے واقعی اللہ تعالی نے مجسم بندر مسلط کر دی ہے ہمارے اوپر پلانٹ آف دا ایپس لگتا ہے یہ کبھی کبھی یہ ملک جو ہے نا یہ پلانٹ آف دا ایپس لگتا ہے یہ فلم دیکھئے گا انگریز کی ہے ٹھیک یار یہ کیا لوگ ہیں یار یہ جن کو بولنے کا پتہ نہیں ہے جن کو بیو کرنے کا طریقہ نہیں ہے جن کے تمام روئے جانوروں والے ہیں یار کچھ تو خدا کا خوف کریں یار ہم پڑے لکھے لوگ ہیں یار قوم کے اجتماعی شعور کا اس سے بڑا مزاق نہیں اڑایا جا سکتا کہ اس کا انفرمیشن منسٹر جو ہے وہ فواج چودریوں اور اس کا وزیر خزانہ جو ہے وہ اسد عمرو یہ قوم کے اجتماعی ضمیر اور کولیکٹو انٹلیکٹ کے اوپر حمل ہے سیدھا سیدھا یہ سیدھا سیدھا چھترال ہے اس کی اجتماعی ذہانت جو ہے نا قوم کی اردو میں ترجمہ کرتی ہے اجتماعی ذہانت کی چھترال ہے یہ یہ شخص مجسم طور پر اس لیے چلو اگر چلو جی نکس میسیج کامران محمود کا ہے کہتے ہیں دادا جی آپ لاہوریوں کو رنگ باس کیوں کہتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں لیکن لاہور کے اندر جو خوش رہنا ہے نا جالی قسم کی خوشی بھی جو ہے نا آپ دیکھیں بچے کو بعض دفعہ آپ کھی 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 کریں تو وہ جالی ہنسی بھی ہنستا ہے آگے سے آپ کو خوش کرنے کے لیے ڈیر دو سال کا بچہ بڑا آپ کو جالی ہنسی ہنستا ملے گا لاہوریوں کی نائنٹی پرسنٹ جو کمیونٹی ہے وہ جالی ہنسے دنالی اپنی زندگی گزار جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہر شہر کا ہر لوگوں کا ہر ملے کا یا علاقے کا مزاج ہوتا ہے سرائیکی کے اندر جالی غام ہے آپ سرائیکی شائری اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ سرائیکی شائری اٹھا کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ تو سیلیکٹڈ ایم پی اے اسمبلی کے باہر کھڑا ہوکے کہہ رہا ہوتا ہے اوہ براہ منڈ ہے گھر تو بجلی ہکا ہی نہیں I mean you are ready to solve this problem brother لیکن وہ جالی لیبادہ ہے نا وہ اس نے مظلومیت کا سرائیکی میں تھے پینڈ تھے آگے وچھیں آتے نہ آجا واپس مظفر گڑتے ہیں انہوں کی نہیں کیا زلہ ہو رہا ہیں میں تو پردیس ہی تھی گیا گانے بھی دکھے سننا گانے بھی گوتا اللہ عیسیٰ خیلوی دے اللہ دیتا لونے آلے دے ٹکر گئے بیڑا ہی گارہ کو گئے رونے والے گانے میں نے سرائیکی کے بڑے گانے سنے ایک چیچم چیچم جوتی والا کے علاوہ مجھے کوئی اس میں نارمل کر رہا نہیں اسرار احمد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی اتنی کتابیں پڑی لیکن حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکا آپ سائیونٹی ون کے سانے پہ بات ہی نہیں کرتے ہم کہاں جائیں دیکھیں ہم نے تو کئی دفعہ بات کیا ہے اس کے اوپر کیا بات کروانا چاہتے ہیں آپ آپ ایسا کریں کہ سائیونٹی ون کے اوپر باب ووڈ ورڈ نے بھی شاید ایک کتاب لکھی اوباما زوار آ رہے ہیں وہ پڑھ لیں اوکے لکمان بشیر کہتے ہیں دادا جی گل مکئی کے نام سے بھی ایک فلم آ رہی ہے ملالا یوسف زی کی اس پہ جی اس کو ہم نے ہیرو بنا کے پیش کرنا ہے پاکستان کی مستقبل کی قیادت ہے وہ ویسٹ کی طرح سے جو ہمیں اتاہ کی جائے گی جی کیونکہ شاید خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ آئیں تو پھڑا پڑ گئے تو پختون جو ہے وہاں پہ پیش کرنے کے لیے وہ اچھا پروڈکٹ ہے کاشپ شاہد کہتے ہیں دادا جی آئیکون ویلی پارک ایوینیو اور ڈی ایچ ای ریبر میں سے بہتر انویسٹمنٹ کون سی ہے اگر تینوں نہیں تو ولنچیا کے سراؤنڈنگ میں سجسٹ فرما دیں نہیں ڈی ایچ ای ریبر بہت اچھی انویسٹمنٹ آج کل نیچے آیا ہوا ہے لے لیجیے لینے کے دینے ڈی ایچ ای ریبر لینے کے دینے جی علی حادی پوچھتے ہیں دادا جی بوٹلنگ کی چھوٹے پیمانے کی مشینری کہاں دستیاب ہوگی دیکھیں یہ آپ علی بابا پہ چیک کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ چھوڑے لے کے بیٹھے ہوئے براندرس روڈ کے اوپر ٹھیک تو وہ مینویل بوٹلنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر تو پبندی نہیں لگا دی ٹھیک ماشاءاللہ بڑی حکومت ہمارے پڑھنے پڑی ہے ایک موو کے اندر پوری اکبری منڈی ساڑے خلاف حالانکہ کیسے کھلے مسالے نہیں بکھ سکتے نہیں بکھ سکتے ٹھیک ہے نا تو وہ جوڑے اکبری منڈی جو بیٹھے ہیں وہ تو چھوڑیاں کر لیانے گے بزنس ہٹ ہوئے لوگوں کا اب بات اچھی ہے لیکن کارنڈری سے گریجولی کریں گریجولی کرنا چاہیے تھا کیوں گا لے رہے تھا تیسی تین سال تھا دور پنجاب فوڈ تھارٹی نے تین سال کی ایگزمشن کے تین سال کے بعد یہ کر دیجئے گا ان کو نہیں فوری طور پر روکا جاتا جو زہر کھلا رہا ہے اس قوم کو پھر تجاوزاد بھی آپ نے ایک دم توڑی لوگ اس سے بھی برہم بیٹھے ہیں خیر آصف مجی چودری کہتے ہیں دادا جی گولڈ سیل کرنا ہے گھر بنانے کے لیے ابھی کر دیں یا کچھ دیر رک جیں یار یہ جون تک ایک سو پچاس پہ جانا ہے اور ظاہر ہے پھر گولڈ بھی سکسٹی پلاس پہ چلا جائے گا تو سیل کر لیجئے گا کتنے بھی سکسٹی پلاس پہ آپ کو گولڈ کا آج کا ریٹ پتہ ہے کیا ہے اٹھ سٹھ سات سو اوہ نہیں سیونٹی پلاس سوری میں سیونٹی پلاس این جاؤنا سیونٹی پلاس پہ چلا جائے گا لیکن ایک تولے کے بیچے کتنا فرق پڑ جائے گا دو تین چار ہزار کا دیکھ لیں ضرورت ہے تو بیچ لیں نہیں تو پھر آگے بڑھ ساتھ آجے گی پھر کنسٹرکشن کے لیے رکنا پڑ جائے گا شہزاد رشید کہتے ہیں دادا جی آپ نے بتایا کہ امریکن آرمی جب افغانستان سے واپس جائے گی تو سنسٹیو ایکیوپمنٹ ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ چالی سے ساٹھ کی سپیڈ سے زیادہ ٹریول نہیں کرتے یا کر سکتے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے سارے ڈرائیورز افغانستان میں رہ کر چرس پینے لگ گئے ہیں اور اپری مرضی سے سلو ڈرائیورز کرتے ہیں چرس پین کے ویسے بندہ ایک سو چاری سے نیچے کلوتا نہیں ہے اصولا ٹھیک نیکسٹ میں سے زشان عباس کا ہے کہتے ہیں دادا جی ایک پڑا مشکوک قسم کا ٹرنڈ بنا ہے ٹوٹر پہ اور ایک سو پچپن کیس سے زیادہ ٹویٹ اس پہ ہو چکے تھے رات بارہ بجے تک اس کے پیچے کون لوگ ہو سکتے ہیں ہاں اس کے پیچے خادم ریزوی صاحب والے اب آہستہ آہستہ بلوں سے سار نکال کے دیکھ رہے ہیں پولس واپس چلی گئی ہے آہو پھر ختم ربودنڈہ ربلان کریے ویسے خادم ریزوی صاحب کے لوگ نون پولیٹیکل تھے انہیں تو پیمپر کر کے لائے آ گیا تھا اس کے اندر ہزار ہزار رپئیہ دے کے تو جیسے ہی آگے سے ڈنڈا پڑا ہے تو وہاں پہ تو پولیٹیکل ورکر جو کومیٹمنٹ والا ہو وہی خط ہوتا ہے نظریہ پہ لانا پڑتا ہے نہیں نظریہ تو یہ بھی بہت بڑا ہے یہ جالی لوگ ہیں جو اس نظریہ کے ساتھ ملے ہیں وہاں سے وہ شیخ صاحب کو انہوں نے بالکل ہی شرم نہیں کر رہے انہوں نے پکڑ کے گاڑی میں ڈال لیا وہاں پہ لات بڑے خراب ہیں میں تو آ گیا ہوں سارے لوگ پہنچو وہاں پہ اس طرح کی ویڈیو لوڈ کرنے والوں کو تو پہلے لٹا کے خود پہنٹا لگانا چاہیے پھر پولیس کے حوالے کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ اے بھی لبیگ یا رسول اللہ دے یار کو کھلو بھوتے سے یار وہ کھڑے ہو کے مار تو کھاؤ نا پتا چلے کوئی دو چار سار پٹیں تمہارے یار پتا چلے ایک سٹرگل ہے پتا چلے ختم نبوت کی محبت میں خون دیا ہے تم نے ٹھیک ہے باروں ہی وہے کہ شیخ الاسلام نے ہوگی نہیں شیخ الختم نبوت پولس گرفتار کرنا کی دوڑ لاؤ گیا اور موٹسکل تے دوڑا جا رہے ہیں موٹسکل تے سا چڑے ہویا ہے اور موٹسکل تے بیٹھے ہیں ویڈیو ریکارڈ کر کے تو ہم پا رہے ہی ہونے ہیں یہ لیبل ہوگا یار ایسے جالی لوگوں سے اسلام کو ختم نبوت کو ایسے زنخوں کی ضرورت نہیں ہے آپ گھاری بیٹھے رہے ہیں آپ کی میربانی ایمہ چوتھا کے دن نکل کے کسی کے اشارے پہ کسی کی انگلی پہ سر کے بلوگ کر دیتے تھے پاکستان کی یا مبلگوں کا آتا ہے تمہاری جی محمد سعید کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ایف بی آر جو ٹیکس ادا کرنے والوں کا آرڈٹ نکالتی ہے کیا اس کا کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے یا جب دل کرے جس کا دل کرے آرڈٹ نکال لیتے ہیں دیکھئے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ٹیکس ریٹرن جمع ہو جاتے تھے اس کے بعد رینڈم لی ہوتا تھا دو یا ڈھائی پرسنٹ لوگوں کا نکال آ جاتا تھا موجودہ حکومت نے آنے کے بعد کیا ہے کہ اینے کروڑ سے اوپر تک جس نے پچھلے سال کی نسبت کام ٹیکس دیا ہے اینے کروڑ اس کا آرڈٹ ڈال دوں انہوں نے پالیسی چینج کی ہے اور جو ایف بی آر کا چیرمن ہے وہ ایک انتہائی چھوٹی صلاحیت کا ہمیں گھٹیاں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن چھوٹی صلاحیت کا بندہ ہے یہ اس کی کپیسٹی کی بات نہیں ہے جو ملاقات ہوئی تھی نا ان کی جن کی ان کی وہ ملاقات جس کا ہم نے آپ کو احوال بتایا تھا پچھلے سے پچھلے ہفتے ہوئی تھی پرائم منسٹر آس میں جس میں شامعہ مذکرہ شریف ہرٹک اور ترین اور عمران خان تھے اور دوسری طرف سے ان کے وڈے افسر تھے تو انہوں نے جو کہا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ ایف بی آر کا چیرمن آپ نے کس کو لگا دیا اس کی تو اتنی کپیسٹی نہیں ہے وہ آپ کو بھی ڈبوئے گا ہمیں بھی ڈبوئے گا ریبنیو کے سارے شارٹ فال جا رہے ہیں تو آ گیا نا شارٹ فال ریبنیو کا خوفناک قسم کا کہ آپ کو منی بڈٹ لانا پڑ رہا ہے پچھلے سال جنہا کٹھا ہو جائے تو سجدہ شکر ادا کیجئے گا ناہل لوگوں کو مسلط کیا ہے لیکن ناہل لوگوں کو مسلط کرنا کوئی ٹریجڈی نہیں ہے ہو جاتا ہے غلط فیصلہ خان صاحب اس پہ سٹینڈ لے گئے کہ نہیں ہٹانا جو میں ہم نے ریلوکٹے کیا سی پھٹیچر پھٹیچر کہہ کے سٹینڈ لے لیا تھا نا ہم نے اس طرح سٹینڈ لے گئے کہ نہیں ہٹانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہونے دن پھر بیڑا گرک شہیر بگٹی کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی خیبر پختون کا احتساب کمیشن بند ہوا لیکن مجالے کسی ٹی وی چینل نے اس پر بات کی ہو وہ واٹس ایپ پہ حکمات نہیں آئے نا تو کہتے ہیں ڈان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے اس نے بھی کوئی خبر نہیں دی یہ کیا بات ہوئی ڈان والوں کا بھی نیوٹریلیٹی کا ایک لیول ہے نا جی دی ہے ویسے انہوں نے بھی دی ہے جیو نے بھی دی ہے کیپیٹل نے بھی دی ہے اب تک نے بھی دی ہے آپ اس وقت سنتے نہیں ہیں نو بجے کا خبرنامہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ بقاعدہ ایک ایک خبر ڈسکس ہوئی ہوتی ہے کم از کم دو ٹیلیونٹ چینل کے نو بجے پہلے کے خبرنامے دیکھتا رہا ہوں دوسرے بقاعدہ فرست آتی ہے کہ پہلی خبر یہ رکھنی ہے دوسری یہ رکھنی تیسری یہ رکھنی اور احتساب کمیشن پہ فواد چودری صاحب کے ساتھ سلیم صافی کے ایک ڈیٹیل انٹریوی بھی موجود ہے جس میں وہ اس کو صافی کو صدا ہو گیا تھا اور بڑی ڈیٹائی سے کہتا ہے ایک تجربہ کیا فلاب ہو گیا بعد ختم صافی نے کہا پیسے کتنا لگے کہتا ہے سات سے آٹھ کروڑ اس پہ اسی کروڑ لگا ہے احتساب کمیشن پہ جی برگر ٹھیک تلت کیانی کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ کوئی ایسا شعبہ ہے ہم اولمپک میں ہمارے ایتھلیٹ جو ہوتے تھے فیفٹیز کی بات کر رہا ہوں بلکہ میڈ سکسٹیز تک بھی وہ تیسرے دوسرے چوتھے نمبر پہ ہوتے تھے انڈیا کے دس میں گیار میں بار میں نمبر پہ ہوتے تھے تو مات تو ہم نے دی نا اس کے بعد پھر ہمارے ہاں اس کا میار بہت گر گیا کیونکہ اس وقت ہم ایتھلیٹ لیا کرتے تھے فوج سے تو شاید فوج میں گورے نے جو میار رکھا تھا وہ اس کے بعد وہ بھی گرتا گیا پھر ایتھلیٹ فوج سے نہیں آئے اور جو آئے بھی وہ اس قابل نہیں تھے کہ ہم انہیں انٹرنیشنل مقابلوں میں پیش کر سکتے سکسٹیز تک ہاکی کرکٹ میں بھی ہمارے پلئیرز جو تھے وہ فوج سے آیا کرتے تھے اب کوئی تیس چالیس سال کے بعد ایک تو اوپنر کی نہ آئے منڈے دا ایک تو فخر زمانہ ہے فخر زمانہ وہ نیوی کا سیلر یہ وہ نیوی سے آیا فوج سے نہیں آیا پھر دوبارہ نہ ہاکی میں نہ کبرڈی میں نہ ادھر کسی کھیل میں وہ ان کی ایکٹیوٹیز بدل گئی نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ دیکھیں ہمارا جو دنیا کے اندر جو فنڈامنٹل ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں وہ چار یا پانچ ہی ہیں ان کے اندر ایک نیوکلیر ٹیکنالوجی دنیا مانتی ہے کہ ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان لے کے آیا تھا وہ انڈیا سے کام از کم تین جنریشن اڈوانس ہے کام از کم ٹھیک یہ اپنی جگہ پہ ہے انڈیا آج تک جیٹ فائٹر نہیں بنا سکا اب مقابلہ کرتے جائیے گا ہم نے بنا کے دکھایا ڈیزائن کیا نہ صرف ڈیزائن کیا بلکہ اس کو بنایا اور چینوں کو جا کے ہم نے بتایا کہ یہ ایسے ڈھالنا ہے یہ ایسے ڈھالنا ہے ہمارے ہاں چونکہ میٹلرجی فوت ہو گئی ہوئی ہے میٹلرجی تھوڑی سی بچی تھی سیالکوٹ کے اندر اس سے ہم وہ بنا لیتے ہیں جراہی کے علات تو وہ بڑے علات جب بنانے کی کوشش کی تو ہمارا ہاسا نکل گیا اور چونکہ ہمارا آٹو موبائل سیکٹر سارا بنا بنایا ہے انجن منگواتا ہے تو ہم وہ پارٹس بنا نہیں سکتے تھے تو اس لیے ہمیں چینوں کو جاگے بتانا پڑا کہ یار یہ ڈیزائن ہے اس کو ایسے بنا دے اور انہیں کاکہ کا نہیں بتا تھا یہ بات آپ سمجھ لیں آگے آجائیے انڈیا آئی تک لون اور وائل ہمارے مقابلے میں نہیں بنا سکا ہمارے لون اور وائل وہاں پہ عرب ہار روپے کی سمگل ہوتی ہے عرب ہار روپے کی اور یہ جو انٹرا کشمی ٹریڈ ہے یہ تو چلتی ہی ان لون اور وائل کی سمگلنگ کے اوپر ہے اور اور بتائی ہے ٹھیک ہے اور سب سے آخر ہم نے انڈیا کو شکست دی انڈیا کے اندر ایک مارشاللہ بھی نہیں لگا اور وہاں پہ سکھ گوڑکھے فلانے ٹمکانے سنحالی یہ سارے جمہوریت سے طائب ہوئے پڑے ہیں میری قوم کا یہ اجاز ہے ہم نے چار مارشاللہ پہ اگتائے ہیں اور آج بھی جمہوریت کے اوپر قائم ہیں اور رہنے کے لیے اس کی تغدو کر رہے ہیں اتنی ریزلینس کسی قوم کے اندر نہیں ہوتی چار دفعہ اس کو فتح کیا گیا اس کے ٹیلنٹ کو ظلیل کر کے اس ملک سے نکالا گیا اس کی خواتین کو سڑکوں پہ گسیٹا گیا صرف ایک کہ ہمارا حق خود ارادیت ہمیں دو ہمارے ووٹ کو عزت دو لیکن قوم پھر بھی لگی ہوئی ہے یہ اجاز ہے نا ہمارا وہاں پہ ایک مارشاللہ نہیں لگا ایک لگ گیا ہوتا ہے انڈیا فارغ ہو جانا تھا ٹوٹ جانا تھا ویکن اور وہاں کی فوج کو بھی اس کا اندازہ ہے ہم سے زیادہ مفعوظ ہے وہ کسی بھی محفل میں دو جرنیل موجود ہونا آپ اس محفل کو آپ سائی ڈاؤن کرنا ہونا تو ان کو کہہ دیں کہ پائی جن آپ یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا کے پاس بوفرز ہیں جب آپ جا رہے تھے کارگل میں اگ لگ جاتی ہے ان کو ہمارے شہید میں کہ شہید چھوٹ چھوٹ کر تیری وجہ نہ مرے سن نا تیری وجہ نہ شہید ہوئے تھے نا تمہیں نہیں پتا تھا ان کے پاس بوفرز ہیں اور تمہیں نہیں پتا تھا سپلائی لائن بھی ہوتی ہے کوئی آپریشن کے اندر اگ لگ جاتی ہے ہم نے دنیا کے گوف ترین جرنیل پیدا کیا بڑی معذرت کے ساتھ جن کے ساتھ اگر آپ دلیل سے بات کریں تو وہ آپ کا گلہ کاٹنے پر اتر آتے ہیں آپ کو وٹے مارنے پر اتر آتے ہیں بقائطہ تو ہمارا یہ بھی جہاز ہے ہم نے ایسے ایسے شہزادے پیدا کیے پوزیٹیو نہیں ہے ایسے شہزادے پیدا کیے اور ان کی پیدائش کے باوجود ہم نے سروائیو کیا ہے پاکستان مغربی پاکستان جو ابھی بھی ایک یونٹ کے طور پر قائم ہے یہ اجاز ہے پاکستان کا اتنی بری دنیا کی کسی قوم کے ساتھ ہوئی ہوتی ایمیں مالڈووہ کے ساتھ ہوئی ہوتی اس کے داس ٹکڑے ہو جانے تھے یار آپ نے پختونوں کی ایک نسل اڑا دی یار باہر سے جس دنیا سے آپ کو اوزبک تاجک اور امریکن اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے ملے آپ گھیڑ کے لائے ان کو ان کے اوپر مسلط کیا ان کی پوری نسل آپس میں مکس ہوئی پختونوں کی ایک نسل پوری مکس ہوئی ان کے ساتھ پھر ان کو پکڑ پکڑ کے گولیاں سے اڑایا ان کے بچوں کو آپ نے لیکن آج بھی پختون کہتا ہے پاکستان زندہ بات اس سے بڑا اجاز کیا ہوگا اور پوری دنیا میں کسی نے کرپٹوں کی چیخیں نکلوائی ہم نے نکلوائی ہم نے لوگوں کی گیس پاندھ کر کے کہا کہ لوگ چیخیں تو لیکھو کرپٹوں کی چیخیں تو نکلے گی اور آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا انڈیا کی دادا جی بات کریں کتنا مان کرتا ہے بولی ووڈ کے انڈسٹری پر ٹھیک ہے وہ اچھی فلم بناتا ہے ٹھیک ہے وہ اچھا میوزک پروڈیوز کرتا ہے لیکن انڈیا میں بھی ڈراما پاکستان کے چلتا ہے وہ مانتے ہیں کہ ڈراما نہیں وہ بنا سکتا ہے ڈراما سارے تو بڑا کوئی نہیں کال سکتا اسی بڑے بڑے ڈراما بنا دیگئے اور دیکھئے انڈیا ان سے بھی بات کریں پاکستان کا ڈراما مانتے ہیں کہ وہ ڈراما ہوتا ان کی ڈرامے آپ نے سٹار پلاس پر دیکھے ہماری خفاتین بھی ان سے تائب ہو گئی ہیں بیکار ڈرامے بیکار کانٹنٹ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ فائبر آپٹیک اور ٹیلی کمینکیشن کا سسٹم پاکستان کا انڈیا سے زیادہ اچھا ہے ہمارے پاس جو فائبر آپٹیک ہے اس پر بارہ عرب لوگ جو کہ دنیا کے بھی عبادی نہیں ہیں وہ ایک وقت میں بات کر سکتے ہیں ہم نے اتنا بڑا فائبر کا سسٹم بچھا لیا ہے فائبر آپٹیکز ہمارے ایک سیرے سے لے کے دوسرے سویرے تک موجود ہے اور یہ بھلا کب بچھایا گیا تھا کہ زیادہ اکساب کے دور میں شروع ہوا تھا اور نائنٹیز میں بیچ چکا تھا اس مال ہم نے آگے مشرف دور میں شروع کیا ہے لیکن بیچ یہ پہلے گا چکا تھا جی اور ٹیلی کمینکیشن کا سیکٹر بھی ہمارا انڈیا سے خاصہ بہتر ہے وہاں دو ہی کمپنیاں ہیں اور دونوں کمپنیوں کے اپس میں برک سٹوک فائٹ ہے ایک کا نیٹ ورک لے کے آپ دوسرے پر کال کرنے لگیں تو اب خوار ہو جاتے ہیں سمیٹھیں گفتگو سمیٹھیں گفتگو میرے اگلے پروگرام کا وقت ہو گیا سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تبارک وطالع کال نہیں ہوگی اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک وطالع آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامین اکرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتر شو آپ سماتھ فرما رہے تھے یہ تاج کا دادا پوتر شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزمن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازے دیجئے ہفتہ وار تاتھیل کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے او تب تک کے لیے اللہ حافظ چپرزی وین بولیوات اقبال ٹاؤن کھوکر چوک چہوٹ ٹاؤن گرینڈ بسید چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ فتہ گھڑ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیویلپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایوینیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیر میند سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیر میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر درمی درمیٰ پرمیتو چلی امید فیبرکس جو چور دی